فرینس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مس ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور ایک یوسفل ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہو چکی ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو دینے والی ہمیں بہت ہی ضروری انفرمیشن تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور یہاں پر ہم نے ٹپ کی شروعات کر دی ہے تو یہ فٹا فٹ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اپنا پہلا جو ٹپ ہے تو ہمارا جو چوپر ہوتا ہے ہمارے گھر کا بہت ہی امپورٹن ٹول ہوتا ہے جس سے کہ ہم نے سبجیاں وغیرہ آنینز کوٹمیٹو کو چوپ کرتے ہیں باریک اگر ہمیں کاٹنا ہوتا ہے لیکن سردر تب بڑھ جاتا ہماری مشکلیں تب زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب یہ چوپر اچھے سے ورک نہیں کرتا یعنی کہ جب ہم اس میں کچھ چوپ کرتے ہیں اور وہ اچھے سے نہیں کرتا چوپ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں اکثر ریپر کھالی ہوتے ہیں میڈیسنز کے کوئی نہ کوئی تو دوائی کھاتا یہ گھر میں تو ان ریپر کو فیکنے کی بجائے ہم اس چوپر میں چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے ڈال دیں گے اور انہی ریپر سے ہم اپنے چوپر کی دھار کو تیج کر سکتے ہیں بہت اچھے سے تیج کر سکتے ہیں اس کو تو آپ کاٹنے کے بعد چوپر کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو لگا دیجئے اور اس کے بعد اس کو ویسے ہی چلانا ہے جیسے اگر ہم کوئی چیز چوپ کرتے ہیں تو دوری کو چلاتے ہیں نا ویسے ہی ہم کو اس کو چلانا ہے آپ چار چھے بار اس کو چلائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ویسے کا ویسا ورک کرنے لگے گا اور مطلب بہت اچھے سے اس کی جو دھار ہوتی ہے وہ تیج ہو جاتی ہے اور آپ کھول کر دیکھیں گے نا تو چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ہو جاتے ہیں ریپرز کے لیکن میں نے کچھ ہی دیر کے لیے چلایا تھا زیادہ ٹائم کے لیے نہیں چلایا تھا آپ چاہو تھوڑا اور لمبے ٹائم تک چلا سکتے ہو جیسے جیسے دوائیوں کا ریپر اس پر پڑتے جاتا ہے دھار پر ویسے ویسے ہی ہمارے جو پر ہوتا ہے اس کا دھار تیج ہوتا ہے جیسے جیسے یہ ریپر کو کاٹتے جاتا ہے تو یہاں پر ریپر زیادہ نہیں کٹا ہوا ہے کیونکہ میں نے تھوڑا جلدی نکال دیا تھا لیکن کچھ تو کٹا ہے چھوٹے چھوٹے پیس ہو چکے ہیں جتنا بھی لمبا ہم کو چلانا ہو چلا کے ہم اس کی دھار کو تیج کٹ سکتے ہیں ایسے ہی اگر ہمارے گھر میں کینچی ہو کوئی بھی ہم اگر کپڑا پڑا سلتے ہیں یا پھر کوئی چیز کاٹتے پیٹتے ہیں تو کینچی رکھتے ہیں اور اس کی دھار بھی چلی جاتی ہیں تو اس کو بھی اس طریقے سے ریپرز کو جو میڈیسین کی ریپر ہوتی ہے اس کو کٹ کے ہم اچھے سے اس کی دھار بھی تیج کٹ سکتے ہیں یا پھر ہمارے گھر میں اگر نیل کٹر ہو اس کی دھار بھی نہیں اچھی ہو نیل نہیں کٹتا ہو تو بھی آپ اس کو اسی طریقے سے تیج کٹ سکتے ہو یا پھر کوئی ایسا چاکو ہو جو نہیں چل رہا ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی گریٹر ہو اس پہ اس کو چلا کے آپ اس کی دھار کو تیج کٹ سکتے ہو اگلا ٹپ ہے وہ اگربتی کو لے کر جس سے ہم اکثر اپنے گھروں میں مچھر بھگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ کوئل کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اگربتی کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ لیکوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اگربتی اگر ہم لے آتے ہیں اور اس کا یوز کرنا ہو تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسے لگانا ہے اور اس کا سٹینڈ نہیں مل رہا یا پھر ہمارے پاس اگربتی کا سٹینڈ نہیں ہے تو اس کا انسٹنس سٹینڈ بنانے کا جگار میں بتاتی ہوں ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سیرپ گھر میں رہتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے جب تو اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں ڈھککن پہ ہم کسی نکیلی چیز سے چھوٹے چھوٹے سے چاکو کا جو نوکو والا پارٹ ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں کیل وغیرہ سے بھی اس کا جو ہے چھوٹے کر سکتے ہیں اور اسی میں اگر بتی کو ڈال کر آپ رکھ دیجئے کھڑا کر دیجئے اور اس کے بعد جلا دیجئے بلکل بھی یہ لڑکے گا نہیں گرے گا نہیں ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا اور مچھروں کو بھی آسانی سے بھگا پائے گا کیونکہ اگر ہم نے اس کو صحیح جگہ پہ نہیں سٹینڈ کیا تو پھر کیا ہوتا ہے نا کہ یہ جلدی سے گر کے بچھ جاتا ہے اور پھر مچھر ہمیں کاٹنے لگ جاتے ہیں تو اسے اس تھائی طریقے سے کھڑا کرنے کا ایک بہترین سا چھوگاڑ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اگلا ٹپ ہمارا اگربتی سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ اگربتی جسے ہم اپنے مندر میں پوجا کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک کپککک کی چھوٹا سا کٹوری میرے پاس تھا باؤل تھا اس کو میں نے لے لیا ہے پلاسٹک کا ہے اس کا کوئی یوز نہیں ہے اسی میں میں اگربتی کو توڑ توڑ کے ڈال رہی ہوں جس کے جو سیکھ ہوتا ہے وہ مطلب ڈنڈی جو ہوتا ہے نا وہ نکل جائے گا اور اگربتی کو اس کٹوری میں ہم نکال لیں گے اس کا بہت ہی اچھا سا یوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ بھی اسے ضرور یوز کریں گے اپنے گھر میں تو یہاں پہ میں نے دو اگربتی لی ہے آپ چاہے ایک بھی لے سکتے ہیں یا دو سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ان سب کو توڑنے کے بعد میں ہم اس کو ایک ٹیشو پیپر سے ڈھک دیں گے آپ کے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہو تو کوئی پیپر ہی لے لینا اسی سے ہی ڈھک دینا تو اس کو ڈھکنے کے بعد ایک روڑ بینڈ لگا دیں گے جس سے کہ ٹیشو پیپر ہٹے نہیں ایک جگہ پہ ستھر رہے اور اس کے بعد ہم اس ٹیشو پیپر میں اسی جو ڈنڈی نکلی تھی اگر باتی کی نا اسی سے ہم اس میں کچھ چھید کرنے والے ہیں تو تھوڑا سا ٹیشو پیپر جادہ جادہ سا جس تھا تو اس کو میں نے کٹ کے نکال دیا ہے اس کے بعد اسی سیکے سے جو ڈنڈی نکلی تھی اس سے ہم چھید کر دیں گے چھید اس وجہ سے کریں گے کہ جو اگر باتی کی خوشبو ہے وہ باہر نکلتی رہے اور ہم اس کو لے جا کے اپنے کپڑوں کی علماری میں رکھ دیں گے تو علماری ہمیشہ مہکتی رہے گی اور کپڑے سے بدبو بھی نہیں آئے گی یہ جو گاڑ جو ہے وہ آپ تھنڈ کے کپڑے اگر آپ اپنے باکس اور بیڈ باکس میں رکھتے ہو یا کسی بیگ میں رکھتے ہو تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہو ہمارا جو دور میٹ ہوتا ہے کوئی کوئی ایسا ہلکا ہوتا ہے جس سے اگر پیر پوچھنے لگو تو پیر تو بعد میں پوچھے گا پہلے ہی وہ سرک کے آگے بڑھنے لگتا ہے کھسکنے لگتا ہے اور کوئی کوئی پاودان ہوتا ہے جو کی ہلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سمسیائیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ٹیپ لے لینا ہے ڈبل سائیڈڈ نہیں تھا تو میں نے یہی ٹرانسپیرنٹ والا ہی لے لیا ہے اسے ڈبل کر کے ہی لگا دے رہی ہوں لگ جاتا ہے آرام سے تو یہاں پہ میں نے پلٹ کے دور میٹ کو اس پہ بیچوں بیچ میں لگا دیا ہے جس سے کہ جب ہم اس دور میٹ کو یوز کریں تو ہمارا جو دور میٹ ہے وہ کھسکے نہیں ایک جگہ پہ چپک کے رہے اگر پیر وغیرہ پہنچ رہے ہیں دور پہ ہم اگر رکھتے ہیں اسے نا تو سرک کے کہیں اور ہی چلا جاتا ہے تو اگر مہمان آ رہے ہوں اور دور میٹ اپنی جگہ پہ نہیں ہونا تو کافی بیجتی سی محسوس ہوتی ہے اور ہم نے اگر اپنے گھر کو اچھے سے ریکوریٹ کیا ہے اچھے سے ویوستت کیا ہے اور دور میٹ ہی ادھر ادھر رہتا ہے تو بھی وہ نہیں اچھا لگتا ہے اس طریقے سے آپ ایک ٹیپ لگا کے اسے سیکیور کر دیں گے تو آپ کا دور میٹ ایک جگہ پہ ضرور کر رہے گا اگلہ ہمارا ٹیپ بہت ہی یونیک اور بہت ہی زیادہ سپیشل ہے اور آپ کو کافی زیادہ پسند بھی آئے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لے لیں گے تھوڑے سے چاول اور اسے یہاں ہم تبے پہ سینک لیں گے تھوڑا سا ہم اسے گرم کریں گے زیادہ ہی جس سے کہ ہم اسے یوز کریں تو یہ جلدی سے تھنڈا نہ ہو اسے استعمال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک پرانے ساکس کی جس میں ہم ان چاولوں کو بھر کر لیں گے تو اس ساکس میں ہم سورے چاولوں کو جتنا بھی ہم نے گرم کیا ہے اسے بھر لیں گے بھرنے کے بعد اس ساکس میں ہم لگائیں گے ایک گھنٹ جس سے کہ ہماری ساری سمسیاں ہو جائیں گی چھٹکیوں میں دور تو بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ پیر میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے کسی کسی کو سویلنگ کی شکایت ہوتی ہے کسی کو بہت زیادہ گیس کی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر ان کو بولتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی سکائی کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ آرام ملے گا درد میں آپ کے کہیں کہیں کسی کسی کو موچ آ جاتی ہے تو اس موچ میں بھی اگر ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ آرام ملتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر میں اگر درد ہو جو چاول کی ایک پوٹلی بنا کر ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں سکائی کر سکتے ہیں ہمیں کافی زیادہ آرام ہوگا کام کرتے کرتے اکثر ہمارے ہاتھوں کی کلائیوں میں بھی درد ہونے لگتا ہے جہاں پی جوڑ والی ہڈی ہوتی ہے وہاں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کافی زیادہ آرام ملتا ہے بہت سارے لوگوں کے سمسیائے ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ایکسرسائج کر لیتے ہیں تو ان کے پیروں میں بھی درد ہونے لگتا ہے تو جھٹ پٹ آرام کے لیے آپ ایک پوٹلی بنا کر سیکھ سکتے ہیں اپنے پیروں کو تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ آرام ملے گا اور ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اسے اس طریقے سے مٹھی میں دبا کر اگر مٹھی کو کھولیں گے بند کریں گے کھولیں گے بند کریں گے تو آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی کافی زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ جب ہم مٹھی کو بند کرتے ہیں چاول کافی زیادہ اچھے سے فسلتا ہے پھر اوپر آ جاتا ہے تو ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا ہم کوئی بال پکڑ کر اگر ہم مٹھی کو دباتے اور کھولتے ہیں اس سے ہمیں درد میں بھی کافی زیادہ رہت ملتی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی تو لائک شیئر کامنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر